اسلام علیکم اگر بڑی جوانی میں بھی آپ سے کوئی محبت نہیں کرتا تو سمجھ لیں کہ آپ صرف مردم شماری کے لیے پیدا ہوئے ہیں لیمو پانی بنا رہی ہوں صرف تو ڈال دیا ہے یار اب آگے کیا کروں یہ مناظر آپ کو فقط لاہور میٹرو میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں جہاں سان سے برابر وادی سواری ساتھ یوں بدغم ہو جاتی ہے جیسے کہ اتنی قربت بیٹ پر سوئی بیوی کے ساتھ بھی نہیں ہوتی بات تب بگری تھی جب میں نے اسے کہا کہ گردن پر بھی کریم لگا لیا کرو نا یہ بھی تو تمہاری ہی ہے گروپ والو تمہارے لیے جان بھی قربان ہے بس مانگ کر شرمندہ مت کریو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پیسے سے خوشیاں نہیں خرید سکتے یا تو وہ خود کنگال ہوتے ہیں یا پھر وہ تمہیں امیر ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے اگر مرد کہے کہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لڑائی ختم اور اگر عورت کہے کہ ٹھیک ہے تو سمجھ جائیں کہ لڑائی تو ابھی ابھی تازی تازی شروع ہوئی ہے میری پہلی کمائی ایک ہزار روپے تھی پڑوسی کا مرغہ بیچا تھا میں نے اور پیزا کھا نہیں تھا میں نے ہائے ہائے ایک شادی شدہ دوست کہہ رہا تھا کہ دعا کرو کہ اللہ کسی کو اتنی بولی بالی بیوی بھی نہ دیں بتا رہا تھا کہ میری طبیت خراب تھی کافی علاج کے بعد بھی بہتر نہیں ہو رہی تھی تو ایک دن بیوی کہنے لگی کہ تُسی ایک واری پوست مارٹم بھی کروا کے ویک لونا اگر آپ سوچتے ہیں کہ پیسوں سے خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی تو ایک اور مشورہ بھی ہے میرے پاس وہ پیسے میرے کاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں اے زندگی آ بیٹھ کہیں چھائی پیتے ہیں تو بھی تھگ گئی ہوگی مجھے بگاتے بگاتے اور بے وفائی اتنا درد نہیں دیتی جتنا درد وہ تیس سیکنڈ والا یوٹیوب کا ایڈ دیتا ہے جو کہ سکپ بھی نہیں ہوتا پتہ نہیں میری ویڈیوز پہ آتا بھی ہوگا کہ نہیں سوچا تھا دوست کی شادی میں ناچوں گی سالی نے باگ کے شادی کا آڑی لوگوں کی قسمت بدلتی ہے اور میرے صرف مسئلے ہی بدلتے رہتے ہیں کچھ لڑکیاں اتنی چھلاک ہوتی ہے کہ اگر سالن میں نمک بھی تیز ہو جائے نا تو کہتی ہے کہ میرا بی پی لوس ہی اور میرا دوست یہ سوچتے ہوئے کہ کاش کوئی غلطی سے ایکاؤنٹ میں دو تین کروڑ ہی بیج دیں اور جب آپ کا بجلی کا بل زیادہ آئے اور آپ بل ادا کیے بغیر ہی وفار پا جائے صبح نہ ایک لڑکے نے چھ سات بدام کھا لیے تھے اب اس کو آٹھ کلاس کی ہنہ یاد آ رہی ہے کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ تمام پریشانیوں کی وجہ وہ میسج ہے جو میں نے دس لوگوں کو بس سینڈ نہیں کیا تھا گرمی سے سکن اتتی اویلی ہو گئی ہے کہ اگر کوئی لانت بھی بیجے گا تو وہ بھی سن جائے گی کچھ شادیوں میں خواتین و حضرات کے لیے لہدہ لہدہ انتظام ہوتا ہے لیکن بعض مرد ایسے ہوشیار ہوتے ہیں کہ بیگم کو بچہ پکڑانے کے بہانے جاتے ہیں اور بس وہیں جم ہی جاتے ہیں اور مجھے ہمسائیوں کی ایک آنٹی نے ایک سو پچاس روپے دیے اور کہا کہ جا کر ایک سو بیس کی دہی لے کر آ اور پاکی پیسے کی تم چیز لے لینا میں نے چیز کا جوس پی لیا مسئلہ یہ ہے کہ اب مجھے دہی کہیں سے نہیں مل رہی اب میں گھر جاؤں کیا زندگی میں پروبلمز میرے پیچھے ایسے پڑی ہے نا جیسے میں ان کا بس پہلا ہی کیا رہے ہیں اور اگر جو لوگ تنہائی کا شکار ہے نا تو وہ انہیں لگتا ہے کہ اگر بلکل اکھیلے ہیں تو یہ گڑیاں ہرید لیں اس کے بعد انہیں ہر وقت لگے گا کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہے کیمت صرف پچاس روپے دلیوری فری ایڈوانس بوکنگ جاری میں سخت بور ہو رہا تھا میں نے کچن میں ایک چینٹی دیکھی اور اس کے آگے چینی کے کچھ دانے رکھ دیے اس نے ایک دانا اٹھایا اور اپنی فرینڈس کو بتانے چلی گئی پھر جب وہ واپس باقی چینٹیوں کے ساتھ آئی تو کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ میں نے باقی چینی کے دانے واپس اٹھا لیے تھے میں چاہتی تھی کہ اس کی فرینڈس اس کو جھوٹی سمجھیں اور ایسی بھی کیا مجبوری تھی بائی صاحب اور سمجھ تو گئے ہوں گے رہا تاغوت کا مطلب جانتے ہو اگر نہیں چانتے تو نیدہ یاسر کے شو میں جان جاؤ گے کیونکہ نیدہ یاسر کتے کو بھی اپنے شو میں بلانا نہیں بھولتی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ صبح صویرے اٹھنے سے عمر زیادہ ہوتی ہے مرغہ صبح تین بجے اٹھتا ہے اور شام کو کڑائی میں ہوتا ہے لہٰذا آجام سے اٹھا کریں چل کریں کسی نے پوچھا سرائی کی میں لونڈا کسے کہتے ہیں تصویر میں اے جڑا پچھو وات پٹی کھڑے کاش ہمارے باپ دادا کسی تھنڈے علاقے میں ہجرت کر گئے ہوتے آج ہماری تکھا بوٹی تو نہ بنتی سائیکل مجھے چلانی نہیں آتی سکوٹی سے مجھے در لگتا ہے اور گاڑی مجھے کوئی چلانے نہیں دیتا اس لیے یوٹیوب چلا کر گزارہ کرتی ہوں مرد کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو پر ایک ہزار کی چیز ایک سو پشاس میں مانگنے کی حمد صرف اور صرف ایک عورت ہی کر سکتی ہے جب ٹیچرز اپنے بچے کو سکول لے کر آئیں لے لڑکیاں یوٹیوب بیبی ایووڑی مارو دو گھنٹے والا پیکج لگایا تھا تین گھنٹے مہمان بیٹھ کر چلے گئے کوئی دکھ کی گانا ہی سنا ہو یار لو دیو مڑا شبانہ یہ دولت شہرت نہیں چھائیے پیار کا سہارا بھی تم لوگ رکھ لو مجھے بس ناران کاغان اور خنزا اور چطرال گلگتبالیستان کے لیے سکوٹ گزارے دو پیچر بن کر روز چھٹیاں کروں گی اور بچوں کی ڈیر ساری دھوائیں لوں گی آئی 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 عشق سچا ہونا تو راستے نکل ہی آتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ سوچ کو گھما کر لگانے سے چارجر کام کرنے لگ جاتے ہیں دس لاگ دے کر سولر لگوانی کے بجائے پانچ لاگ دے کر بائی کو وابدہ میں لگوا دیں آئی 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 سورج تو ہمیشہ مشرق سے ہی نکلتا ہے ایک چاند ہی ہے جو کبھی دروازے سے کبھی کھڑکی سے کبھی چت سے تو کبھی بیوٹی پالر سے بھی نکلتا ہے بیٹا امی پانی کہاں سے آتا ہے امی نل سے بیٹا باک کر پاپا کو سمندر لیں گے اور دکھا دیا پھر باہ کر گر آئے کہ امی اب پاپاں ہم سے ہوں گے اور وہ تمہیں دال سے دیوانی بنائے گا دال سے دلہن نہیں تمہیں اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں آتی بہن گھر میں بیٹا بھائی بھی کسی ساس سے کم تو نہیں ہوتا ہاں جی یہ لو پہنو رنگ آج سے تم میری ہو داماد اببا جی آپ کی بیٹی نے ناک میں دم کیا ہوا ہے سسر میرے بارے میں سوچو میرے پاس تو اس کی بھی ماں ہے ماں ہپی بلا وجہ ڈے اے میری بہت بہت تنبارک ہو خواہ مخواہ خوش رہو یار فضول میں مسکرہ ہو بندے کو اتنا ڈیٹھ ہونا چاہیے کہ نراز ہونے والا توڑے دن بعد خود آ کر کہیں کہ اوے میں نراز آتے ہیں نال اتنی جلدی کسی کو بخار نہیں ہوتا جتنی جلدی فیس بک پر لوگوں کو پیار ہو جاتا ہے اور پھر آخر کار اس کا فون آ ہی گیا بولا کیا چل رہا ہے میں نے کہا پنکا بولا اس سے لٹک کر مر جاؤ اور پچھلے کچھ دنوں سے جتنی آسمانی بجلی شمکتی ہے مجھے در ہے کہ کہیں اس کا بھی بل نہ جائے ہمارے اوپر میں چاہتی ہوں کہ میرے پیار میں میرے ہاتھ پر جب چھوٹ لگے اور کوئی ہینڈسم لڑکا میرے پیار میں اپنی نوی شہر پاڑ کر میری پٹی کھرے اور مجھے ڈانٹے کہ اگر زیادہ لگ جاتی تو تو میرے شہر نیم ہونے پیارے پیارے نکھے نکھے ویورز ویڈیو ختم ہو گئی ہیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال لگیے مجھے دعاوں میں یادرکے میری نئی آنے والی ویڈیو کا بے سبری سے انتظار کرتے رہیے بڑا مزا آئے گا ٹا ٹا بائی بائی اللہ حافظ بخشک بخشک موسیقی